ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھزار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈلائنز محلی کرونا وارث نے مزید ستاون زندگیاں چھین لیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار ساٹھ نئے کیسز ریپورٹ کر دیئے گئے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جو کمزور طبقے کو نظر انداز کرتا ہو وزیراعظم کہتے ہیں احساس پروگرام کے ذریعے شفافیت اور میرک پر مستقین کو رقم فراہم کی کوئیٹا میں کمبرانی روڈ پر دھماکے سے چار افراد زخمی ہو گئے پولیس کی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق دھماکہ سڑک کنارے نصد دھماکہ خیص مواد پھٹنے سے ہوا پاکستان پر غیر ملکی کرزوں کا حجم 116 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا اسٹیٹ بینک کے مطابق لوا مالی سال کے پہلے نو ماہ کے دوران غیر ملکی کرزوں کی مالیت میں تین اشاریہ دو ارب ڈالر کا اضافہ ہوا سندھ کے دہی لاکھوں سے لوگوں کو لاکھر شہروں میں تائنات کر دیا جاتا ہے سندھ حکومت سندھو دیش کی حامی ہے رہنما ایمکی امامر خان کہتے ہیں صبح میں مقامی پولیسنگ کا نظام لائے جانا چاہیے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارد سے ستاون افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد بیس ہزار تین سو آٹھ ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ تین ہزار پانسو نینانوے ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمارن این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار سارٹ نائی کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ چونتیس ہزار سات سو سات سن میں تین لاکھ نو ہزار چھے سو سیتالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ انتیس ہزار آٹھ سو تیراسی بلوچستان میں چوبیس ہزار پانسو تیراسی گلگت بلتستان میں پانچ ہزار پانسو اسلام آباد میں اسی ہزار چار سو اٹھارہ جبکہ آزاد کشمیر میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو آٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ سنتیس ہزار آٹھ سو اٹھارہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھاون ہزار چھے سو ستر نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک آٹھ لاکھ بیس ہزار تین سو چوہتر مریض سہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار سات سو تیرے سٹ مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ستاون افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بیس ہزار تین سو آٹھ ہو گئی پنجاب میں نو ہزار سات سو چوراسی سن میں چار ہزار ناؤ سو بیس خیبر پختون خواہ میں تین ہزار ناؤ سو پچاس اسلام آباد میں سات سو پیتالیس بلوچستان میں دو سو ستر گلگت بلتستان میں ایک سو سات اور آزاد کشمیر میں پانچ سو بتیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن سے دہاری دار اور مزدور طبقہ زیادہ متاثر ہوا کمزور طبقے کو نظر انداز کرنے والا ملک ترقی نہیں کر سکتا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہماری پچیس فیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے لوگ ڈاؤن سے دہاری دار اور مزدور طبقہ زیادہ متاثر ہوا احساس پروگرام کے ذریعے شفافیت میریج پر مستحقین کو رقم فراہم کی کمزور طبقے کو نظر انداز کرنے والا ملک ترقی نہیں کر سکتا احساس سیونگ والٹس پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے غریب ممالک زیادہ متاثر ہوئے اور بیشتر ممالک غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے لوگ ڈاؤن سے دہاری دار اور مزدور طبقہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہم نے احساس پروگرام کے تحت مستحق تبقے کی مدد کی کور لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے یہ جو کرونا کے دوران جو لوگ ڈاؤن لگائے گئے لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ جب ایکانومیز بند کی گئی تو جو طبقہ سب سے زیادہ کمزور تھا دہاری دار تھے جو ہر روز پیسہ کماتے تھے تو بچوں کو کھلاتے تھے اپنے خاندان کو یا جو ہفتے کی کمائی کر کے بچوں کو کھلاتے تھے تو جب ایکانومی بند ہوئی جب ملک بند کیے گئے لوگ ڈاؤن میں تو ان کو یہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا کے دوران احساس پروگرام کو چوتھوں کامیاب پروگرام سمجھا گیا احساس پروگرام کی ٹیم کو بہترین کار کردگی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں احساس پروگرام کی کامیابی کی وجہ شفافیت ہے اگر ہم احساس پروگرام تیزی سے نہ چلاتے تو کمزور طبقے کو مزید نقصان ہوتا اس وقت جو جن ممالک نے جلدی اور سب سے تیزی سے اور شفافیت سے یہ متاثر طبقے کی مدد کی اس میں ورلڈ بینک کے مطابق چوتھے نمبر پر پاکستان کا احساس پروگرام تھا تو میں آج آپ کو پھر سے اس کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کوئٹا میں ایک بار پھر دہشتگردی کی بزدلانہ کاروائی کی گئی ہے دھماکے میں چار افراز سخمی ہو گئے ہیں مزید افصالات جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں صوبائی دار الحکومت کوئٹا میں ایک بار پھر دہشتگردی کی بزدلانہ کاروائی کی گئی ہے کمبرانی روڈ پر بشیر چوک کے قریب دھماکے کے نتیجے میں چار افراد سخمی ہو گئے دھماکے کی اطلاع ملتے ہی اندادی ٹیمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پوری طور پر جائے حادثے پر پہنچے جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں دے لیا جبکہ اندادی ٹیموں نے دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو اسپتال منتقل کیا پولیس کی اتدائی ریپورٹ کے مطابق دھماکہ سڑک کنارے نصف دھماکہ خیس مواد پھٹنے سے ہوا ہے صوبہ بلوچستان میں تین روز کے دوران دہشتگردی کا یہ دوسرا واقعہ ہے اس سے قبل اکیس مئی کو چمن میں دھماکہ ہوا تھا دھماکے کے نتیجے میں چھ افراد جاب حق جبکہ متعدد زخمی ہوئے تھے اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق روہ مالی سال کے پہلے نو ماہ کے دوران غیر ملکی قرضوں کی مالیت میں تین اشاریہ دو ارب ڈالر کا اضافہ ہو گیا ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں پاکستان پر غیر ملکی قرضوں کا حجم ایک سو سولہ ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق روہ مالی سال کے پہلے نو ماہ کے دوران غیر ملکی قرضوں کی مالیت میں 3.2 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا دسمبر 2020 کو غیر ملکی قرضوں کی مالیت 117 ارب 11 کروڑ ڈالر سے زائد ہو چکی تھی رما مالی سال دوسری سیماہی کے مقابلے میں تیسری سیماہی کے دوران غیر ملکی قرضوں میں 80 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی کمی واقع ہوئی مرکزی بین کے مطابق مارچ 2020 تک غیر ملکی قرضوں کی مالیت 109.9 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی تھی مارچ 2020 کے مقابلے میں مارچ 2021 تک غیر ملکی قرضوں کی مالیت میں 6.38 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا متحدہ قومی مومن کے رہنما آمر خان نے 27 مئی کی ریلی کو لکڈاؤن کی خاتمے تک ملتوی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لکڈاؤن کی اختتام کے بعد سندھ کے ہر شہر میں اتجاج ہوگا اگر پھر بھی مسائل حل نہ ہوئے تو وزیرالہ ہاؤس کا گھراؤ کیا جائے گا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں متحدہ قومی مومن کے مرکزی رہنما آمر خان نے کہا ہے کہ سندھ کے شہری علاقے خصوصاً کراچی جہاں پانی کی شدید قلت ہے اور سندھ حکومت فخر سے حکومت کر رہی ہے اور پولس عوام سے بھتہ لینے میں مصروف ہے کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوبے میں بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے شہر کراچی میں ٹرانسپورٹ کے نام پر ایک بس تک نہیں چلائی گئی جس طرح صوبوں کو اور ڈسٹرکٹس بنانے کا اختیار ہے اسی طرح وفاق کو مزید صوبے بنانے کا اختیار ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ سندھ کے دہی علاقوں سے لوگوں کو لاکر شہروں میں تائینات کر دیا جاتا ہے کیا کراچی کے لوگ پاکستان کے شہری نہیں ہیں اندونے سندھ میں پولس کے جوان شہید ہو رہے ہیں اور سندھ کے حکمران مہوے خواب ہیں آپ کو کوئی ایک مقامی آدمی بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا سندھ کے دہی علاقوں سے لوگوں کو لاکر شہری علاقوں کے دو مسائل کے اوپر بھرتی کیا جاتا ہے اور شہر کے اندر ان کو تائینات کر دیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں ہماری پیٹیشنز سسک رہی ہیں ہماری کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی این ایف سی پر بات کرتے ہیں مگر پی ایف سی پر کوئی بات نہیں کرتے آئین میں تبدیلی لائن اور صوبوں کو مزید صوبے بنانے کا دیا گیا اختیار واپس لیا جائے مردم شماری میں کراچی کے لوگوں کو صحیح گناہ نہیں جاتا جس پر ایمکیو ایم نے ہی شدید احتجاج کیا ٹینکر مافیا کا یہاں راج ہے لوگ پانی خریدنے پر مجبور ہیں کیسز سسک رہے ہیں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی آرٹیکل 140 ہے کہ اوپر ہم تاریخیں ہی بھگت رہے کچھ نہیں ہوتا ڈو میسائل کی اوپر تاریخیں بھگت رہے کوئی فیصلے نہیں ہوتے آپ جوڈیشری میں چلے جائیں آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں ہیلتھ میں چلے جائیں آپ ریوینیو میں چلے جائیں آپ پولیس میں چلے جائیں ٹریفک پولیس میں چلے جائیں آپ کو کہیں پر بھی مہاجروں کی نمائندگی نہیں ملے گی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس پہ نوٹیفکیشن پٹن